آپ کا واپس سواگت ہے میں ویویک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام آج میں ایک سنیاسی کی وشہ میں بات کروں گا ویڈیو تھوڑا الگ ہوگا آج ڈیفرنٹ ہوگا سنیاسی کے جیون سے پارفل بزنس لیسنس یہ ایک الگی سنیاسی ہے ہل ڈیوائنگ ریس ابہ چڑناروند بکتی ویدان سوامی شلہ پراؤپاد کون نے شلہ پراؤپاد یہ اس کون کے فاؤنڈر آچا رہے ہیں اس کون کا نام سوامی ویویک آنند کو لوگ جانتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کم جانتے ہیں آج ایسی عدود باتیں بتاؤں گا ویڈیو سے نظر مت ہلا دیجئے گا شلہ پراؤپاد سے آپ دنیا بھر کے سارے بزنس سیسن سیکھ سکتے ہیں آپ پنکچوالٹی سیکھنا چاہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ لیڈرشپ کو کیسے تیار کریں ایک انسٹیٹیوشن کو کیسے سکیل کریں بینہ پیسے کے ایک آرگنائیزیشن کو کیسے بیٹ کریں سسٹینیبیلٹی کیسے لائیں پروسیس کیسے لے کے آئیں پیپل سکیل کیا ہوتے ہیں ریپیڈ ایکسپینشن گروہ سپیڈ یہ کیسے آتا ہے بنگال میں ان کا جنم ہوا تھا 1896 کے اندر اور ان کی ماتا کا دیہانت ہو گیا تھا جب یہ چودہ سال کے تھے انیس سو دس میں یہ سکوٹس چرچ کالج گئے تھے یورپین لیڈ ایجوکیشن تھی شروع سے ہی بہت تیز تھے انگریزی میں انہوں نے پڑھائی کری لیکن انہوں نے ڈپلوما یا ڈگری جو بھی تھی بیٹش کو ریسپونڈ کرتے وقت انہوں نے انڈیپینڈنس مومنٹ پس کو لینے سے اسوکار کر دیا گاندی کے نون کوپریشن مومنٹ میں یہ بہت بڑے کانٹریبیوٹر رہے یہ کوئی شروع سے سنیاسی نہیں تھے پریاغ راج علاباد میں ان کا خود کا فارمسی کا بزنس تھا پر 1922 میں جب اپنے گروہ سے ملے ان کے گروہ ان کو دیکھ کے پہچان گئے کہ شلہ پراؤپاد کی انگریزی تو اتنی اچھی ہے کہ جب یہ انگریزی میں بولیں گے تو انگریز بھی ڈکسنری کھول کر کے اس سمیں سمجھیں گے کہ انگریزی میں بول کیا رہے ہیں تب ہی انہوں نے پراؤپاد کو ایک آدیش دیا کیا تم میرے لیے کام کر سکتے ہو تمہارے کو شاستروں میں من بھی لگتا ہے اور انگریزی بھی اچھی ہے تم بھگوات گیتہ کے گیان کو انگریزی بھاشا میں پوری دنیا تک پہنچا کو کہ ہمارے شاستر کو دنیا میں کوئی نہیں لے کے جا رہا دنیا کی کتابیں ہمارے دیش میں آ رہی ہیں شلہ پراؤپاد نے ان کی انسٹرکشن کو دل سے لگا لیا گروہ مکھا پدما واقعہ چیتے تکوریا ایک کیا کہ گروہ کے مک سے نکلے میں واقعوں کو چھتے کے ساتھ ایک کر لو انگریزی میں بھگوات گیتہ کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا back to godhead کتاب لکھتے بھگوات گیتہ کو ٹرانسلیٹ کرتے لیپ ٹاپ ٹائپ رائٹر نہیں ہوا کرتا تا کمپیوٹر نہیں ہوتا تا مینولی لکھتے تھے ایک سال لگا کر کے انہوں نے کئی پیجز کے اندر بھر کر کے بھگوات گیتہ کو ٹرانسلیٹ کیا ایک دن فیکٹری سے واپس آ رہے تھے اپنے گھر پہنچے جب گھر پہنچے تو وہ ڈھونڈنے لگے کاغذ کہاں ہیں سارے اتنی محنت کی کاغذ ان کو ملنے ہی رہے تھے بڑے بڑا لگا اچانک پرہباد نے ان سے پوچھ لیا ٹی اور مین ان کی پتنی نے بول دیا ٹی اُس دن انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا سنیاس لینے کی تیاری کری وہاں سے جا کر کہ انہوں نے فیل سے بھگوات گیتہ لکھنی شروع کری بعد میں یہ ورندہ ون چلے گئے کہیں سال ورندہ ون رہے بھگوات گیتہ لکھی اس کی تیاری کری یہ پہلے سے جانتے تھے کہ دنیا کا نمبر ون دیش امریکہ اور امریکہ کا نمبر ون شہر نیو یورک تو میں شروعات نیو یورک سے ہی کروں گا تھوڑا ایمیجن کریے ستر سال کا کسی بڑے وقتی کا چتر لکھا ہے اپنے من میں ستر سال کی عمر میں بتیس دن کی جہاز کی لمبی یاترہ جس میں رستے میں ان کو دو بار ہارٹ اٹاک آ گیا کچھ کیول ساتھ میں سات ڈالر لے کے کچھ کتابیں لے کے نکل پڑے وہاں کوئی ان کو جانتا نہیں تھا یہ جانتے تھے کہ کہ میں اکیلا ہوں اور میں سب کچھ نہیں کر سکتا میں سب کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں سب کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں کچھ کر رہوں گا اور کچھ کچھ کر کر کے کچھ کچھ کر کر کے میں سب کچھ بھی کر دوں گا اور وہ ہمت لے کر کے نکل پڑے وہاں پہنچے ٹام سکن سکوائر پارک نیو یورک کے اندر ان دنوں ویتنامیز اور یو ایس کا وار چل رہا تھا جس کے کارن وہاں بہت ہپیز آگئے تھے ہپیز وہ ہوا کرتے تھے جو سڑک پر لیٹ کر کے الیسیٹ سیکس کرنا نشا کرنا وہیں پہ ننگے لیٹے رہنا دو دو چار چار چھے چھے مہنے تک نانا نہیں ہپیز نے ایکچولی ڈیفائی کر دیا امریکہ کو امریکن سرکار پریشان تھی کہ یہ لوگ اپنا گھر چھوڑ چکے پوری طرح سبتانتر ہو چکے اور کچھ بھی کر رہے ہیں انہوں نے سوچا کیوں نہ انہی کے ساتھ شروعات کیا جائے سب سے ڈیفیکلٹ مین پاور کو انہوں نے کلٹی میٹ کرنے کا کوشش کیا ان کو ڈائریکشن دیا تاکہ میں کمیٹمنٹ لے سکوں دیرے دیرے ان کے لیے کیرتن کرنا شروع کر دیا ان کا رول کیا تھا کریکشن نہیں میڈیٹیشن ایک بار میڈیٹیشن کرا کے ان کو کریکشن دوں گا بعد میں پہلے میڈیٹیشن بعد میں کریکشن اور وہاں جو ہپی ہوا کرتے تھے وہ ان کی سنتے نہیں تھے بے ذاتی کرتے تھے ان کے اوپر سگرٹ کا دھوان پھینکتے تھے ان کو ٹوالٹ کی لمبی لائن میں پیچھے دھکا مار کے کھڑا کر دیتے تھے ان کا سمان چوری کر لیتے تھے ان کی بے ذاتی کرتے تھے پر پراؤپاد ان کے لیے پھر بھی بھوجن بناتے تھے ان کو سبے شام بھگوز گیتہ پہ کتھا سنایا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتے تھے ان کو دھری دھری مزا آنے لگا پراؤپاد نے ایک دن سے پوچھا تم نشاہ کیوں کرتے ہو تو بولے سر میرے کو نا آئی وانٹ ٹو سٹے ہائے میں نشاہ کیوں کرتا ہوں مجھ کو اچھا لگتا ہے آئی وانٹ ٹو سٹے ہائے تو پراؤپاد نے کہا میں تم کو ایسا نشاہ دوں گا میں تم کو ہری نام لینا سکھا ہوں گا میں تمہیں بھگوز گیتہ پڑھنا سکھا ہوں گا اگر تم کرشن کے آدھیشوں کو سمجھ پا گئے تو اس سب سے اونچا نشاہ ہے جس کو وہ نشاہ لگ گیا آدھیاتمی جیون کا تو بہت ایک جیون کے نشے اس کے سامنے بہت چھوٹے پڑ جائیں گے دیری دیری لوگوں نے ان کی بات سننے شروع کری یہ لوگ اپنا گھر بار پہلے ہی پراؤپاد کو سمجھ میں آگیا ایسی مین پاور جس کا کہیں دنیا میں اٹیچمنٹ نہیں ان کو کلٹیویٹ کر گیا تو یہ میرے مومنٹ کو پوری دنیا میں پھلا سکیں گے یہ انگریز ہے اور انگریزوں کی بات پوری دنیا جانتی ہے اس لیے ہنٹی رائنوسرس اگر شکار کرنا ہے تو گینڈے کا شکار کرو پراؤپاد میں سب سے کتھن مدہ اٹھایا اور اس کے بعد امریکہ کی سرکار بھی پراؤپاد کو دھنے واد کرتی تھی کہ تم نے ایسے لوگوں کو نشہ چھڑوا دیا وہ سارے ہیپی ہیپی بن گئے کیا کم آن دوبارہ سنیے ہیپیز کو ہیپی بنا دیا انہوں نے کیسے ہیپی بنایا ان کو گلاب جاہو ان کو بنا بنا کے اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے ان کو کتھا سناتے تھے اور دھرے دھرے ان کا ہردے میں پریورتن آیا اور وہاں سے پراؤپاد نے یہ لیڈرز آف لیڈنگ لیڈر تھے پراؤپاد میری بات سنیے ایمپاور کرتے تھے لیڈرز آف لیڈنگ لیڈر اتنا بشواس ڈالا ان میں اتنا ٹرس ڈالا ان میں کہ ان کو بولا یہاں سے تم میرے سارے ششے بن چکے ہو دس ہزار ششے انہوں نے بنائے دھیرے دھیرے کر کے یو ایس کے اندر دو کو انہوں نے بھیجا یورپ میں دو کو بھیجا آفریقہ پھر دو کو آسٹریلیا پھر دو کو رشیا پھر دو کو انڈیا ایسا کرتے کرتے انہوں نے سب جو لوگوں کو الگ الگ بھیجا اور بولا اب اس بھگوت گیتہ کو تم لے کے جاؤ میں نے تم کو سکھایا اب تم دوسروں کو سکھاؤ انیس سو پیسٹ سے انیس سو ستر تک لگ بک گیارہ بارہ ستار انہوں نے پوری طرح اپنے آپ کو جھونک دیا پیسے کی کمی تھی ان کے پاس سوچا پیسہ نہیں ہے تو اگر بطی پوجا میں کام آنے والی اگر بطی کا بزنس انہوں نے اپنے ششے کو کرنا سمجھایا لگ بک تین سالوں کے اندر ایک ملین ڈالر کا ریوینیو آنا شروع ہو گیا اگر بطی کے بزنس سے کتابیں انہوں نے تیجی سے لکھنی شروع کر دی ساڑے پانچ کروڑ کتابیں انہوں نے اس دوران پوری دنیا کے اندر باٹی کتابیں بیچ کر کے کچھ فنڈ ریز کیا جسے انہوں نے مندر بنانے کا پریاس کیا اپنے ششے کو سمجھایا ان کو سکھایا وہ کتابوں کو پچھل بھاشاؤں میں پوری دنیا کے اندر ٹرانسلیٹ کیا ان دنوں کیا ہوا سب لوگ انگریز لوگ پوری دنیا میں ان کو دیکھ رہے تھے یہ کون انڈین سنیاسی آیا ہے جس نے بھگوط گیتہ کرش نرجن جس کی کوئی جانکاری نہیں کسی کو لیکن گورے کالے ہر دھرم کے لوگ سیکھنے لگ گئے یہ ریلیجن سے آگے لے کر چلے گئے انہوں نے کہا ریلیجن نہیں میں سپیریچوالٹی کی بات کر رہا ہوں اسی دوران ایک ریپورٹر ان کے پاس آیا بولا سوامی جی انڈیا ہے ایک فیکٹریو پروڈیوزنگ گوڈ ایوری ویکنڈا گوڈ کمز من انڈیا اور سوامی جی ہران ہو گئے بولا سوامی جی آئی ایو آلسو گوڈ کیا سوامی جی تم بھی بھگوان ہو تو پراؤپاد نے بولا نہیں نہیں میں بھگوان نہیں ہوں میں بھگوان کا نوکر ہوں تو وہ ہران ہو گیا پہلی بار کوئی ایسا وقتی آیا ہندوستان سے جو بولا میں بھگوان نہیں ہوں بھگوان کا نوکر ہوں تو پراؤپاد نے بولا نہیں مجھ سے گلتی ہو گئی میں بھگوان کا نوکر بھی نہیں ہوں میں بھگوان کا نوکر بننے کا پریاس کر رہا ہوں سارے امریکہ کے اندر اکباروں میں چھپ گیا کہ پہلی باری کوئی ایسا انڈیاں آیا ہے جو بتاتا ہے ایم ٹرائنگ ٹو بکم سرونٹ آف گوڈ ایم نوٹ گوڈ انہی دنوں ہنری فورڈ کے پوتے ایلفریڈ فورڈ ان سے ملنے کے لیے آئے ہنری فورڈ کا نام بہت ہوا کھر ترہ پریسوی کے اندر پراؤپاد کم بولتے تھے limited بولتے تھے جب ایلفریڈ فورڈ ان سے ملنے آئے تو پراؤپاد نے کیونکہ ان سے ایک ہی question پوچھا where is ہنری فورڈ now اب ہنری فورڈ جیویت نہیں تھے بس کیونکہ ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے پرشنے پوچھا ایلفریڈ فورڈ اسی سمیں گھوڑا گیا ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جیون کسی کے لیے نہیں ہے کوئی نہیں بچنے والا یہاں پہ انسی دن انہوں نے پراؤپاد کو سرندر کر دیا اور ان سے کہا مجھے بھی بھگوت گیتہ سکھائی ہے یہ ایسے سنت سنیاسی ہے جن کے قارن آج پوری دنیا کے اندر سہکڑوں ہزاروں ایسے مندر بنے جہاں بھگوت گیتہ پڑھائی جا رہی ہے سکھائی جا رہی ہے پاکستان جہاں کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن آج بھی اس کون کے بارہ مندر ہے پاکستان میں جہاں رول شام کو بھگوت گیتہ پہ کثہ کی جاتی ہے یہ بڑا انیمیجنیبل تھا کہ کچھ سالوں کے اندر انہوں نے چھے مہادویب چھے کانٹیننٹ کے اندر ایک سو آٹھ مندر بنا دیئے یہ تب کیا جب ونچر کیپٹل نہیں تھا کوئی انجل فنڈ نہیں تھا پرائیوٹ ایکوٹی نہیں تھا کوئی آئی پیو نہیں نکالا کوئی بینک لون نہیں ہے کمپلیٹلی بوٹسٹرائب سیالری دینے کا پیسہ نہیں ہے لائف تائم وولنٹیرزیں کٹھے کیے دس ہزار ان دنوں انہوں نے اپنے ششوں کو لیٹر پہ لکھ لکھ کے بات کیا ایمیجن کریے کمیونکیشن بہت سلو تھا میں سوچتا ہوں کئی بار اگر پراؤپاد آج ہوتے نا تو بھگوت گیتہ انڈیا کی راشتر پستک نہیں ہوتی پورے وشو کے اندر ہوتی اتنی سپیٹ تھی پراؤپاد کی اس سمیں جب اپنے ششوں سے بات کرتے تھے تو نیو یورک سے ساؤت آفریقا چٹھی بیچتے تھے وہ چٹھی میں پرشن پوچھتا تھا جواب دیتے تھے پھر چٹھی واپس آتی تھا پھر اس کا اتر دیتے تھے ایمیجن کریے دس ہزار ایسے لیٹرز لکھے انہوں نے کتنا سمیں کے کمی رہا ہوگا ان کے اتنے سارے فیلوسیفیکل ایسیوز مینجیریل ایسیوز پرسنل ایسیوز پروفیشنل ایسیوز سب پہ گائیڈ کیا کرتے تھے واتس اپ نہیں تھا کمیونکیشن نہیں تھا وہاں پہ فلائٹ ستیج نہیں جاتی تھی باوجود اس کے انہوں نے بارہ سال کے اندر پندرہ بار پوری پرثوی کا بھرامن کیا ایک بات سمجھئے سیل is not about selling it is about building trust in education building trust in education وشواس بڑھاو وشواس بڑھاو دنیا بھر میں اتنا وشواس بڑھا دیا education بڑھا دیا بھگود گیتہ کے بارے میں کہ بیٹلز جو اس سمیں بہت famous ہوا کرتا تھا بیٹلز کے جارج ہاریسن نے اپنا 70 اکڑ کا فارم واتفورٹ میں لنڈن کے نلدیگ ان کو ڈونیٹ کر دیا وہ ان کا ششے بن گیا اور اپنے راک سٹار گانوں کے ساتھ تک کیرتن کرنے لگ گیا ہرے کرشنا انہی دروہ پراہوپات جی ساتھ ساتھ اتنی کتابیں لکھنا چاہتے تھے جانتے تھے میں بھوڑا ہو گیا ہوں ساری چیزیں لکھ کے چلا جاؤں تاکہ لوگ اس کو آسانی سے فالو کر سکیں انہوں نے خود سے لکھنا بند کر دیا ڈکٹا فون لے لیا ڈکٹا فون جانتے کیا ہوتا ہے اس پہ یہ ریکارڈ کرتے تھے اور چلتے چلتے ریکارڈ کرتے تھے بیٹے بیٹے ریکارڈ کرتے تھے چوبیس گھنٹے میں سے بائیس گھنٹہ سیوہ کرتے تھے دو گھنٹہ آرام کرتے تھے انیمیجنیبل ہے میں تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں پھر سے اس کو مت مس کری گا چوبیس میں سے دنیا جانتی ہے پراہوپات بائیس گھنٹہ سیوہ کرتے تھے دو گھنٹے رات کو دس سے بارہ تک آرام کرتے تھے رات کو بارہ سے شبہ چار بجے تک کتابیں ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے گروہ آدیش تھا کتابیں ٹرانسلیٹ کر کر کے ریکارڈ کرتے تھے اس کو جانتے ہیں میں لکھوں گا ٹائپ کروں اور ٹائم لگے گا ششوں کو بولتے تھے تم ریکارڈنگ کو سنو اس کو ٹائپ کرو اسی سمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں ڈکٹا فون کے بعد مایکرو فون آیا مایکرو فون پہ کرنے لگے صبح کی سادنا کرتے ہیں مندر میں منگل آرتی کرنے کے بعد جب کرنے کے بعد جب باہر وارک کرنے نکلتے ہیں ایک گھنٹا وارک کرتے ہیں ششیوں کو ساتھ میں لیتے اس سمیں پھر سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ششیے مائک پکڑ کے چلتے رہتے ہیں یہ مورننگ وارک پہ پھر سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جانتے تھے ان کے پاس سمیں کم تھا پراؤپاد نے اپنے بارہ سال کے اندر وہ کام کیا جو کہ بلکلا کلپنی ہے اس میں میں آپ کو ایک بات لکھانا چاہتا ہوں اس کو بولتے ہیں ایے ف ایلیفنٹائن فوکر ڈ ایڈوانٹیج ایلیفنٹائن فوکر ڈ بانٹیج اس کو بہتے ہیں عویرت کالتوام سانسکریت کا شب دے عویرت کالتوام یعنی کہ اتنا سا بھی سمیں ویس بنی کرنا obsessive attention to detail اس کو کیا کہتے ہیں OAD obsessive attention to detail ہاتھی کے برابر ہاتھی شب دستعمال کیا گیا الیفنٹائن فوکر کیونکہ اس لگنا چاہیے آپ کو بہت بہنکر فوکس آئیے میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ یار ویویک میرے کو بارہ سال لگ گئے ایک فیکٹری کو دو فیکٹری بنانے میں سنیے گا بارہ سال لگے ایک فیکٹری کو دو فیکٹری بنانے میں جس میں میں نے بہت پیسہ لگایا پراؤپاد بینا پیسے کے ایک مندر کو ایک سو آٹھ مندر بنا دیا بارہ سال کے اندر یہ کیا کیسے بینا تنخہ دیا ہے میں اتنی تنخہ دے رہا ہوں لوگ کام نہیں کر رہے یہ بینا تنخہ کے لوگوں سے اتنا کام کرا لیتے ہیں اسی کو بولتے ہیں کہ ویکنٹ سے جب ویکٹی آتا ہے اور ایسی لیڈرشپ بیلڈ کرتا ہے ایسی لیڈرشپ والا ویکٹی اتنا امپاور کر دے گا کہ ایک آرڈنری آدمی سے ایکسٹر آرڈنری کام کرا جائے گا جب جیب میں پیسہ ہو تو سپیڈ آ جاتی ہے سنیے گا رہاں سے جب جیب میں پیسہ ہو تو سپیڈ تو آئی جاتی ہے لیکن پیسہ نہیں تھا یہ تھوڑا سا unimaginable case study ہے کہ low cost high speed سنیے گا رہاں سے بینا پیسہ لگائے low cost high speed کیسے بیلڈ کریں اس کا طریقہ کیا ہے urgency اور people skill پیپل پاہد ادبھت ویکٹی تھے urgency اور people skill شششے تنگ کرتے تھے شششے گلتیاں کرتے تھے پیپل سکل کے ساتھ میں شششے ان کو بہت دکھی کرتے تھے پیپل سکل کے ساتھ میں سپیڈ بنائے رکھی پیپل سکل کے ساتھ میں لوگ دکھی بھی نہیں ہوتے تھے سٹریس بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ پراؤپاد پریم اتنا دیتے تھے ان کا پریم ایک سمدر کی طرح تھا شری گروہ کرونا سندھو ایسا کرونا کا سندھو ساغر تھے یہ انہوں نے ایک بار جب ہی اپنے شششے کو لے کر کے رتھیاترہ جوئن کرنے گئے جگنات پوری کے اندر تو وہاں پہ مندر کے اندر انگریزوں کو جانا منع ہے ہندو مندر ہے وہ انگریز کو لوگوں کو ہم نئی کرشنس کو اندر جانے دیں گے پراؤپاد نے بولا اگر تم مجھے جگنات جی کے درشن کرنے نہیں جانے دو گے میں جگنات جی کو پوری دنیا میں لے جاؤں گا اس کے بعد انہوں نے رتھیاترہ کرنی شروع کریں اور وہاں سے پوری دنیا میں رتھیاترہ کا پرچلن چال ہو گیا پراؤپاد وہ پہلے بکتی تھے جنہوں نے آج پوری پرچھوی پر رتھیاترہ اور جگنات جی کے درشن کرانے شروع کی ہے یہاں پہ یہ روکے نہیں اس کے بعد انہوں نے سوشل اور چاریٹیبل کام بھی کی ہے ورلڈ لارجس ویجیٹیرین فوڈ ریلیف پروگرام شروع کیا جس کا نام ہے فوڈ فور لائف سنڈے فیلڈ یہ دنیا بھر کے اندر ہزاروں مندروں کے اندر روز شام کو ہزاروں لوگ کو فری میں کھانا بڑھتا ہے انڈیا میں میڈے میل کی سکیم کو ایکوائر کر انہوں نے سرکار کی سکیم کو اسکوان نے کیا کیا آج آپ کو جان کے حرانی ہوگی بدھی چکرہ جائے گی چودہ لاکھ گریب بچوں کو روز میڈے میل کا بھوجن آج اسکوان اپنے مندر سے بنا کر کے بھیجتا ہے کین یو ایمیجن چودہ لاکھ بچوں کو کبھی اپنے آپ کو پاپولرائز نہیں کیا کبھی اپنی انہوں نے گاتھا نہیں گئی کبھی اپنے آپ کو بھگوان نہیں بتایا کبھی اپنے آپ کو اپنی تعریف نہیں کری اپنی سیواؤں کو آگے رکھا اور بینہ پرموشن کے کسی کو کبھی پرموٹ نہیں کیا جانتے ہیں امریکہ کے اندر بھی آپ کو تو معلوم ہے سٹیو جانس کا سٹینفورڈ یونیورسٹی کا وہ لیکچر جہاں پہ اس نے خود ہی مانا تھا کہ میں روج میرے پاسا نہیں ہوا کرتا تھا ایک کھانا کھانے کے لیے ایک بار کا سات میل پیدل چل کے حری کرشنا مومنٹ پہ فری کا کھانا کھا کے آیا کرتا تھا ویسے ایک بات بتاؤں سوشمار سواراج بول بول کے تھک گئی تھی کہ بھگوات گیتا کو راشتری پستک گوشت کر دو آج یہ پراہپات کے چلتے نیو جرسی کی سیٹن سیٹن ہال یونیورسٹی کے اندر بھگوات گیتا کو کمپلسری کر دیا ہری کرشنا مومنٹ سے بھگوات گیتا کو لے کے کیمبریج انٹرنیشنل یونیورسٹی یوکے کے اندر دو ہزار بیس سے وہاں بھی کتابیں کمپلسری کر دی بھگوات گیتا سکھانے چاہیے کیوں کیونکہ یہ آپ کو ویلیوز دیں گی مورالیٹی دیں گی کیریکٹر دیں گی ایتکس دیں گی پرنسپل دیں گے تاکہ آپ ایک انسان کو مجبوط بنا سکو بہرحال ان کے پاس سمیں کم تا انیس سو سدہتر میں جب وہ شریف چھوڑنے والے تھے ان کا وزن آدھا ہو چکا تھا اتنے پتلے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ان کی شریف پر سکن بچی نہیں ہڈیاں اور نسے بچی تھی جب ڈاکٹر بھی ملنا آتا تھا تھا نا اس کی بھی بدھی چکر آ جاتا تھا کہ میں کیسے دباؤں کہیں ایسے نسوں سے ہڈی بچ چپکے دردنا ہونے لگ جا ان کو شش سے لوگ آس پاس دیکھتے تھے ڈاکٹر کا مو کتنا انچ کھولا ہوا ہے ایسا ایسا ڈاکٹر حیران ہوتا تھا انچ ناپتے تھے ایسا کہ یہ کیسا ویکتی کر رہے ہیں یہ اس سمیں کانشیسنس کو بیل کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے پراہ پاہ کے سارے اورگنز کام کرنا بند کر چکے تھے ان کی عمر بہت جارہ ہو چکے تھے لیکن اس سمیں ڈیتھ ویڈ پہ شما چھاتا ہوں گلت شب یوز کر رہا ہوں ایسے لوگ کبھی ڈیتھ نہیں ہوتی لیکن اس سمیں اس بسترے پہ بھی لیٹ کر کے پراہ پاہ شریر چھوڑنے سے پہلے بھی بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں باگوطم کو کہ میرے جانے سے پہلے میں اپنے گرو کے عدیش کو پورا کر کے جاؤں عدبھوت ڈاکٹر بولا سمبہ ہو ہی نہیں ہے یہ بلکل پوسیبل نہیں ہے جانتے ہیں یہ پراہ پاہ ایسے بکتے ہیں جانے سے پہلے انہوں نے پورا مینجمنٹ مینکوم کارپوریٹس کے اندر نا مینکوم ہوتا ہے مینکوم کا مطلب کیا ہے مینجمنٹ کمیٹی تو پراہ پاہ چاہتے تھے میں اس کو فیملی رن بزنس کی طرح مینجمنٹ کمیٹی بنائی بارہ لوگوں کی لیڈرشپ تیار کریں بولا جو بھی ڈیسیزن ہوگا جو بھی پولیسی ہوگی یہ بارہ لوگ مل کر کے کریں گے تاکہ کبھی بھی کرپشن نہ لے کر کے آئے جب بھی اکیلے کا خود کا بزنس ہوتا تبھی کرپشن آتا ہے کئی ایسے گرو جی ہیں جن کے بیٹے بھی اپنے گرو بن جاتے ہیں ان کے بیٹے بھی اپنے گرو بن جاتے ہیں یہاں پہ کبل کابل ویشتی کو گرو بنایا جاتا ہے یہاں پہ گرو کو نہیں پرموٹ کیا جاتا ہے یہاں بھگوت گیتہ کو پرموٹ کیا جاتا ہے ایکرز اف ایکرز پراؤپٹی بنا لی پراؤپاد نے لیکن اپنے بچوں کے نام پہ ایک پراؤپٹی نہیں کر کے گئے سب کچھ سائٹی کے نام پہ کر دیا پراؤپاد کہتے تھے کہ بیلیف سپیرچول ہوگا اور بیہیویر پروفیشنل ہوگا سسٹم سنیے کم آن بیلیف سپیرچول ہوگا اور بیہیویر پروفیشنل ہوگا وہ کیا کہتے تھے پرنسپل گوبل گلوبل ہے گلوبل گلوبل پرنسپل پوری دنیا میں ایک جیسے ہوں گے لیکن ریسورسز لوکل ہوں گے اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو لوکل جگہ سے ریز کرو لوکل جگہ پہ خرچ کرو پیسہ نہ اس دیش سے اس دیش جائے گا نہ اس دیش سے اس دیش آئے گا پرنسپل گلوبل ہوں گے اور خرچہ ریسورسز لوکل ہوں گے یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اس پرکار کی لیڈرشپ آپ بیلڈ کر سکے تو آپ کو زندگی کے اندر اس کے لیے لیڈرشپ کوالٹی چاہیے اور وہی میں سکھاتا ہوں اپنے پروگرامز کے اندر اس کو بولتے ہیں لیڈر جس سے آپ سارے سپیرچول بھی اور بزنس بھی سارے لیسن ایک سال لے سکتے ہو ریال لیڈرشپ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ واتس اپ پہ کر کے پورے دیش میں پہنچائیے سوامی ویوے کانند کو جانتے ہیں شلہ پروپاد کو بھی پہنچائیں گے پوری دنیا کے اندر بھارت راتن ملنا چاہیے ایسے وقتی کو یہ میری آپ سے پرارتنا ہے بہت سیریس ہوں میں آج میں آپ نے دل سے بول رہا ہوں آج ان کا جنم دن ہے آج سارے واتس اپ گروپ میں سارے فیس بک گروپ میں اپنے یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کو نکال کے اپلوڈ کریے پوری دنیا میں پہنچائیے پروپاد جی کے بارے پتہ چلنا چاہیے اور اگر آپ کو ویڈیو کوئی سے ملائے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہٹ کریے تاکہ ایسے ویڈیو آپ سے مچ نہ ہو سکے میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بار واپس آنے کے لیے آپ سب کا دل سے زمینے والے